السلام علیکم ناظرین توڑا اپنا اجمل خاموش سنسی خیر ہوئے پاکستان دی پاکستان دی واسیان دی خیر اوپے تے لمے دی خیر چنڈا تے گوڑھان دی خیر پار اروار دی خیر زمین تے اسمان دی خیر جانیا نائنٹی نائن نیوز دا پروگرام چونے میں پھل لیکی اجمل خاموش خاضر سنسی آجوی ساڑے پروگرام میں ساڑے مہمان ہیں حاجی بشیر ملتانی اپنا تاروخ آفین ہنڈنالگال مہاڑ ہو سی تو ساپ پورا انٹرویو سنسو جسانو کمنٹس کرے سو اندو تے حاجی سیم اسلام علیکم کیا حال جانی الحمدللہ اللہ دکھرہ میں سنسو حاجی سیم اپنے جمپال باردسیسو کے توری پیداشت کتوں دی ہے میری پیداشت ملتان تو اور پیداشت دے بعد بند بوسنگ میرا پیسیکل علاقہ ایلمپور تھان آلپا اور اتھا میں تلیم حاصل کی تھی تیلر دے کافی اور مثلا بے ٹائم دے بعد ول میں ملتان دے بچ آگیا ملتان دے بچ میں مردانا شلوار کمیز دا سکھیا ہوتا کورتے دا ہے پند بوسن دے بچ کورتے دا سلسلہ کورتا چادر یہ ہو اور کمیز شلوار دا کمیز شلوار سکھی ولو تھا انستادورا کلکاری گریبی کی تھی اور ہی میں سلسلہ چل دا رہا استادورا ناڈ سسو کے اندنا کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے استاد اللہ روایہ پلوش صاحب پلوش ٹیلر تھی تکاندہ نہ ہی میں انہوں نے کلکڑا کم سکھیا بنا لنا لیڈیز کام بھی سکھیا اور ہی میں سلسلہ جاری ریا اور ہوش سنبھلیا اندر پنکار شہری پکیدہ شہری کبھل شروع کی تھی تقریباً سن انیس سو ستاسی آگ سکتے ہیں پہلے بھی مطلب سلسلہ کا بھائی پیا بقیدہ جس سے لئے میں آیا نا اداکاری بھی کرنا رہ گیا کافی مطلب ٹائم بھی تھا فلم لائن ڈراما لائن اور اداکاری شائری گلوکاری یہ سارے سلسلے ناز ناز چل دے رہ گئے میں شہری دا شہری دا اداکاری دا شہری دا کوئی گھنک ہے یا کسی اپنے دور دے آئے کوئی گھنک ہے کوئی نہیں آدھا سونا سو ڈراما لائن جو میں ہوندہ پرنکار ہے شائر ہے اور سارے سلسلے ہاں من جملہ من جملہ مطلب میں گاندہ بھی ہاں میں شہری بھی کرنا ہاں میں فلم کہانی لکھن دا بھی شاوکھائی اداکاری کرن دا بھی شاوکھائی اور سارے کام میں کیتے فلم بھی آئی جفاتہ دے نا تو جن دے ہیرو سلطان رائی مارومان آسف خان ویلن اور یہ میں کر کے میں ڈرامے بھی لکھے سٹیج باستے بھی لکھے اور ٹی وی باستے بھی لکھے اور یہ میں سلسلہ چلتا رہ گیا کافی عرصہ میں ہی چیز دوتے چلتا رہ گیا ایسے پر اپنے شائری دے اصاب دے ہیں انہوں نے دا نا علیہ سو بلکل 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 حق بندے سونا میرے شہری دے اصاب دن مقبول احمد مقبول ساہی افلیہ انہوں نے دا مطلب بھی او اردو شائرن اور ان ٹائم اللہ کو پیارے تھی گئن دوجہ سال ہے غالبا آمیر فہیم صاحب جڑے پیر میں رامہ لائنے ساہے گیا آمیر فہیم صاحب نے میرا ہاتھ مقبول صاحب دے آتا جیتا کہ یارے شائرنٹا شاہو کو کسائن اصلا کر انہوں نے دنگا محبت شائری کتری کتاب آ چکی بہت نربانی ارمد بھائی روح کتاب آ چکے انتری جی کتاب جڑیے نا کمپوزنگ ٹائی کھڑیے پوری کتاب جی اور مقلب وہ بھی آوے سی اللہ دکالا کرم تھی سی تا ہی میں سلطلہ ٹائی کتاب مراحل اچھے چھپڑا جی ہاں پلکہ موسیقی دا تسی حوالہ دیتا ہے موسیقی دے وچ توڑے اباؤ اجزال تاہی یا توڑے کوڑے شروع ہیا موسیقی دا شوف موسیقی میڈے کھولی مطلب تاہی جیڑا کہ میں کمرشل تک کیا مسالے اپنے ذاتی فنی لحاظ نال نہیں لیکن دوستان کو پرموٹ کیتا کافی سارے لوگوں کو کسی زیادہ بہت نیو ٹائم بڑا نا ہن کافی سارے لوگ ہیں ایک ناہ دی گال کئے ہیں اور کمپوزنگ بھی کریں دا رہ گیا اور گیت بھی دیں دا رہ گیا انہ دی ریکارڈ میں بھی کرما بنواستے بین دا رہ گیا ہی میں سلسلے چل دے رہ گیا ایسے پر وڑا کلام پہن سارے فنکارہ نے گایا انہوں نے دی رہ گیا کچھ جیڑے تم یاد ہیں نام اور فنکار ملک لیول دے انہوں نے دا نا علیہ السلام بلکل بلکل جناب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کی دن ساڑے سرے کی کتے دے تمام جویں کمر انبال سائن کی پر بھی انتبسمت تھی گئی ساجد مختانی تھی گیا اور گو سر جبانی تھی گئی تسلیم شہدادی تھی گئی اور اور ان دے علاوہ بھی کافی سارے مطلب دو دراز دو بھی میرے گانے ٹی وی میڈیا سارا سے یعنی کہ میں مطلب اتنا کام کیتا ہے مولا دے کرمنا اللہ تعالی دی اتاہ نال میں اپنے گیتن دی آپ کی کمپوزنگ کریں دا رہ گیا انہوں کو گویں دا رہ گیا اور جس سے لئے بھی اکیڈمی تھی جناب اوری بھی انتی دے گواہ ہیں میرے نال توٹ دے رہے گئے اور جس سے لئے ویندے آسے یا ساڈے شروع تھی ویندے آئی گانے دی ریاض سلسل تھی ویندی آئی شروع اور یا مطلب پہلے کی تھی بیٹے ہوندیاں کریندے پہ ہوندیاں ریپارڈنگ واسدے سارا سلسلہ چل دا رہ گیا بڑا عرصہ اور اندے مطلب پہلے میں سنیاتا اللہ اسا خیل بھی کولزی کو جرسہ رہاں ایزے منیجر سمجھ گئی نو ایزے محبت اللہ مطلب میں سنہ دنالی کافی سارے ٹائنگ کٹھے اور ایزے پہ سعودیہ دے بیٹھ بھی دوڑا کچھ ٹیم دی رہ گیا ایک اڑا طور پہلے کی جیہا انیسو ستہ سیدھا سعودیہ تو واپس بلے جیہا والکڑے پاسے پر رہ گئے فلم میں چکے ایزے پہلے چلدے رہ گئے عطا اللہ سنی پولی رہ گیا ہی میں سنگا رہ گیا اور اندے باز مطلب پہدہ کلم جڑا چاہتا ہے نا آتا اللہ سنی پولو واپسی تے میں سوچا کہ کہیں دے پہنی مہنگی اپنی ماں بولی تے ویسے میں پنجابی فلمی گیرتی شکلیٹ شیری کی تی فلمی اور اپنے سریکی بھی اور سارے سلسلے چلدے رہ گے آتا اللہ عیسیٰ خیلوی سنی پولو آکے پہدہ کلم چاہ کے میں ہی کام پہ لگ گیا ہی سب کوئی معاوضہ بھی ملتا ہے تو ایک کلام جو اتنے فنکارنگ آیا کوئی معاوضہ دیندہ ہے کوئی سنگر یا کوئی ادارہ ریڈیو ہو گیا ٹیوی ہو گیا پی ٹیوی سر پی ٹیوی تو کچھ ٹیک ملتے رہ گئے اور سریعتی میں ہے کہ بھی شائر فقیر ہون دیتے ہو فقیر ہی رہاں کیسے ہیں اور نہ سنگر کہیں نے این طریقہ دا سوچیا بلکہ گا کے انہوں نے ساپوں اے محسوس کر رہا ہے کہ بھی اتنے شاید اچھے نام ورہن تو پرموٹ کرنے سے سوچی رہ گئے لیکن دیڑا نامال کا کونٹ ہے ایک این اے سلسلہ نہیں تھیا نا تھی انہیں اور ریڈیو تے بھی ہی میں تیندہ رہ گیا کہ کئی شائرہ نے اپنا کلام گوان واسطے لکھ کے دے دیتا کہ سادہ ساکو پیسے ضرور کی گئے اور ساکو بھی مطلب کوئی سپیشلی آہ مطلب ایک پرگرام یا گیت یا کوئی ملی نغمے اس طرح سارے تیندہ رہ گئے تو وہ ملے پیسے مل دیان چیک مل دیا اور سپیشلی سار کے بھی میں پکیر ہوں انہیں موقع تے بھی گیت لکھوائے اور میں وہ کورس بھی تھا اور سارا سسٹم تھیا ہوندے نال نال میں تھیا کہ اپنی مقبول صاحب اپنے گھر اپنا ایفائی دے بچ سپری ڈینٹ لٹائر تھا اور وہ جسے لے بین دے پیان تیاری کریں دے پیان تا میرا ایک گیت شادہ لگی آواز تو اسلام آباد صبح دین شیعات تو ایک گیت مشر کیا اور انہیں سونیا اور یاد ان کے میرا دل اتنا بڑا تھی گیا تو میرے یار دا میرے بھائی دا ایک گیت جڑھے گا اسلام آباد ریڈیو کو مشر تھی نا پہ اور ناز نال اور اور دو سپیچیں اور اس رے کی گیت لگا اور او گیت جدن ریڈیو پاکستان دو پہ اپنا کنپیٹر تی ریبارڈنگ شروع تھے ہوں ملے میرا گیت پہلا ہوں چھوکرے شاد علی ہوں چھوکرہ تا کہی نہیں لیکن ہوں نے پہلا گیت میرا گیا ایسا تو بات کوئی ہے وقتا ہے توڑی فیملی اگرائی زیادی اگر ممبر اڈا تیرے اوڑاد کیا جنہا مسیح کی نال کوئی ہوگی یا شہری نال کوڑا ہونا سوالا ہے کوئی نہ ہوں کوئی ادارے جوہرمت میں جنہا رنوے کوئی سپورٹ کردیں گیا ہاں ادارے کافی سارے ہیں سر ملاقات ڈلوڑ ڈلوڑ تو اینٹری کی ڈلوڑ کبدا کر رہے ہیں لیکن فقیر لوگ یہ نہیں رہے ہیں وہ جرسہ میں کوئی ملتا رہ گئے اسلامباد کو آدمی عدد بیاد دی ترکوں کیسا اور والد شکایات دشمن دیڑے ہیں حدب دیوچری رہ کے بہت سارے گھٹے جھلی پہے ہیں جنہاں دن آل بندی جنہاں کو پرموٹ کریں گے وہ سامنا کھڑا کھڑے تھی وینے اور دشمنی کریں گے زندگی دکھ گزر بسر کتنا مشکلت کیوں ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے ایسے ادارے بڑھائے جڑے اہلِ کلمتار نے سپورٹ کردے جو عزازیت دیتا ہوتے وہ کیوں نہیں انہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو سرپرستی کیوں نہیں کردے جال ہوا ہے سب تیسے گیری اور یہ مطلب ہے جڑے لوگ انہاں کی زدانہ ملتے ہیں اور گوڑے ہاتھلا کے ملتے ہیں انہذا کا سلسلہ چل رہتے ہیں اور یقینی گیال ہے تو ساں سے جاندے ہیں جڑے حق دار ہیں پاکستانے چاہتے ہیں کہیں کچھ کیا نہیں ہے اگر سب کچھ شگرد مشیقی طورنا آیا ہوگے موسیقی کارا گیا ہے باکہ دا پروفیسر یا شعری دے ہیں کافی لوگ انہاں سونا سہیم بل کہیں دا نہ آلاونا چاہتے ہو شگرد مشیقی دا یا شعری دے ہیں بہت سارے لوگ انہاں سازتنا کافی جنہ کوہ ساں کافی مطلب ہے انہاں دن آتا وانہ کرنے کوشش کی تھی اور چل بھی پہ اور سردے بھی پہ یہ لے بھی کامنٹ کرینے پہ خواہش مند بھی کوئی نا ہمیں کہ میں ایک لئے ادار ملے یا کیا ہے حسن تھا آپ نے فقیری اور غریبی دے ویچ لے ڈالا دوستہ میں نے چلن کی کوشش کی تھی اور یہ لکھا چل دے پہیں کلم کار لو ہمنا کہیں جائے چاہیے کلم کار سچا نسان ہے تا کلم کار لیکن لگیزہ حقیر ہے تا والا دعا ہے اندر دیا کی کر معاشر دیا کاسی اور یہ چیزہ نہ ہوگی کسا شائر کت واقت ہوا تھا شائر معاشر دی اپ کے ایسے پینات سے صلاح ساں پہنٹی کو چالی سال عدب دیتا ہوندے وچ کتنے عدیب شائر ہیں جنہوں تسلیم کریں دے ہو کہ واقعی شائر ہیں کافی لوگ انس ہیں کافی لوگ انشاء کرشو جب آجی ہیں اور دو دنہ سریکی دنہ مہار اجمل خموش تھی گئے عبدالرزاک زہد دنہ الملاقات تھی کوئی زیادہ ارسا نہیں تھیا ہی میں بی جی خان دے لوک ہیں عبدالرزاک زہد دنہ الملاقات تھی گیا لہ دار کرمیں ہونے ہی میں لگتا ہے کہ بیسانت بہن ہر سے تو ملاقات ہیں محبتہ ہیں پہلی کتاب دنہ کیا ہے سبودہ ان کساب کہتے ہیں ناکیتا ہے اپنے بچے ہیں ناکیتا ہے کتاب دنہ کیا ہے دلوار دنہ دوسری کتاب سکدہ سج سکدہ سج دعا جس سادی قبول کی گئی تو سکدہ سج بھی اوبار اگنسان جکرنی سادی کوئی لوگ رتا کن اسامی قدیاں گزار اگنسان سب آمنالی کتاب جڑی ہے کتنے عرصے تک مارکیٹ اٹھا جا سکتے ہیں ٹائم میں تو نہیں آکھ سکتا کیونکہ حالا تین ٹائم تکریباً ہر بندہ پریشان ہے حالا پاکستان دے جیو ہے کل دے پہ بہرحال اے ہے کہ انہ دی مہربانی سہیں دہور اے منتریجا سہیں پہلے بھی میرے کتابان چھاکے ہیں اور سریک کی کتاب آنگاں مقلب اے انا کن مقلب اے میاری آفیس سے پبلیشہ رہنا اور میدنال بڑا پیار کریں انشاءاللہ کوشش تہیہ ہوئے کہ کہوں جلدی آگاں آج سب بڑنی جڑی شادی ہے وہ ارینج ہے یا تھوڑا رشق ہے یا کیا ہے اور کامیاب ہویا جی علم یا نہ کام نہیں کامیاب ہویا کامیاب ہو جی علم زندگی دی کو خیش جڑی پوری نہ ہو سکتا ہے زندگی دی خواہش ساریاں پوری ہیں مائیوز کہنی لیکن بڑا اچھا سوال ہے اور میں یہ اعتقرصہ کہ بس انسان ہی میں نہیں مکتا لکھ مقاوی میں ساہاں بس بالین دے خود تھی من دو بات دو پتر جو چلے گئے کہتا اللہ دی رضا مننی کون کہتا حالہ آتا کراؤ جی رہا جی رہا غریب فقیر آدمی باتے مسائل زندگی دی طویل سلسلہ گزریا جی بلکور عدب دلال کلم دے را ہاں جی دین دی مخلص لوگوں دی افسریت ہے یا باقی لوگوں دے زیادہ ہے باقی لوگوں دے تعداد زیادہ ہے نیڑین میں پیسد جرم لوگ ہیں جو تھے مکہ اور بے عدب لوگ ہیں عدب دلوچ بھی بے عدب کے معاشرے کو کھا بھی افسوس افسوس کہ مثلا اجمل خموش صاحب عبد الرزاق صاحب عبد الرزاق زہر صاحب وہ اچھے بے وہ اچھی شائری بے نیڑنے پہن تب اے لوگ سڑھ بے نیڑنے جل بے نیڑنے اور مطلب رکھ کپن ٹوکن پہ لتا کچھن پہ ہی سکھ جل دیں عجید صاحب نیڑنے